السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں انگلیش لاؤنج یوٹیوب چینل میں تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم کریٹسزم کے ورڈ کو ایکسپلور کریں گے اس سے پہلے کہ ہم اپنے میجر ٹاپک کی طرف چلیں میں آپ کو کریٹسزم کا ایک رف سا آئیڈیا دے دیتا ہوں کہ لٹریری کریٹسزم کیا ہے دوستو لٹریری کریٹسزم اور آرڈینری کریٹسزم دو ٹرمز ہیں ان کے درمیان ڈیفرنس کو آپ نے سمجھ لینا ہے آرڈینری کریٹسزم ایک ایوری ڈی فینومینا ہے آرڈینری کریٹسزم سے مراد کہ کسی بھی شخص کو کسی بھی ٹائم پہ کسی بھی بات پر فیسائز کرنا یا اس پر تنقید کرنا یہ آرڈینری فینومینا ہے جو کہ ایوری ڈی فم دہ ڈاؤن ٹو دسک ہو رہا ہوتا ہے ہمارے پاس ایک سیکنڈ ٹرم ہے جو کہ ہمارے لئے بہت سگنیفیکنٹ ہے وہ ہے لیٹری کریٹسزم تو لیٹری کریٹسزم بنیادی طور پر ایک ایسی پریکٹس ہے جس کے اندر ایک لیٹری کریٹس کچھ آئیڈیاز کچھ پرسیپٹس کچھ کونسیپٹس کا یوز کرتا ہے اور کسی بھی پارٹیکولر لیٹری ورک کی ورث کا جائزہ لیتا ہے تو وہ لیٹری کریٹسزم کہلاتا ہے اس کے لیے ہم ایک اگزامپل کے ذریعے اس کو سمجھتے ہیں لیکس سپوز آپ ایک پویٹری کو ریٹ کرتے ہیں اس پویٹری کو ریٹ کرنے کے بعد اس پویٹری کے پوزیٹیوز اور نیگٹیوز کو ایک پیج کے اوپر لکھتے ہیں تو آپ کریٹسزم ہی کر رہے ہوتے ہیں اب ایک ایسا شخص جو کہ لیٹری کریٹسزم کر رہا ہوتا ہے وہ لیٹری کرٹیک کہلاتا ہے تو کریٹسزم کی فیلڈ میں بہت سارے امپورٹن کریٹکس گزرے ہیں تو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں نے سر فلپس سیڈنی کو سیلیکٹ کیا ہے اور ان کے فیمس ورک این اپولوجی فور پویٹری کو سیلیکٹ کیا ہے تو زیادہ وقت زیادہ نہ کیے بغیر ویڈیو کو کرتے ہیں سٹارٹ دوستو ہم جانتے ہیں کہ فلپس سیڈنی رینیسان کرٹسزم کے مطالق شخصیت ہیں اور یہ ان کے فیلڈ کے اندر ایکسپورٹیز تھی جس کے وجہ سے انہیں کانسومیٹ کورٹیر کا لکب دیا جاتا رہا ان کے فیمس ورک بہت سے ہیں لیکن سب سے زیادہ انفلونشل ورک جس نے آج تک کی جو لٹریری ورڈ ہے جو کرٹسزم کا ورڈ ہے اس کے اوپر بہت زیادہ امپیکٹ شوڑا ہے وہ ان کا ان اپولوجی فور پویٹری نامی ایسے ہے تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم اس کو ہی ڈیٹیلڈ ویے میں ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے دوستو ہم یہ بات پہلے بھی کر چکے ہیں کہ ان اپولوجی فور پویٹری جو ہے بہت زیادہ انفلونشل ایسے ہے کرٹسزم کے ایرانہ میں اب اس کے اندر بہت ساری چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں لیکن پریمیریلی ہم جو چیز دیکھیں گے اس کو ہم انڈرسٹین کریں گے نمبر ون اس کے اندر ڈسکیشن کی گئی ہے سکوپ اور سپیریارٹی آف پویٹری دو چیزوں کو اس کے اندر ڈسکس کیا گیا ہے پریمیریلی کہ پویٹری کا سکوپ کیا ہے اس کی رینج کیا ہے اور پویٹری جو ہے مختلف جو دوسرے ڈسپلنس ہیں اس سے بہت زیادہ سپیریئر کیوں ہے اب اس کے اندر جو سر فلپ سیڈنی ہے انہوں نے اپنے ریزننگ پیش کی کہ کس وجہ سے جو پویٹری ہے اس کا جو سکوپ ہے بہت زیادہ وائڈ ہے اور کس وجہ سے پویٹری کو سپیریئر کہا جاتا ہے نمبر سیکنڈ میں ہم جانتے ہیں کہ جو میڈیویل گلوری تھی یا میڈیویل ٹائمز تھے اس کے اندر پویٹری کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا بہت ساری اوبجیکشنز ریز کی گئی تھی پویٹری کے بارے میں تو این اپالجی فور پویٹری بائی سر فلپ سیڈنی وہ جواب ہے کہ جو کہ پویٹری کے خلاف اوبجیکشنز سے ان کو بھی ڈیل کرتا ہے دین لاسٹ میں سر فلپ سیڈنی نے جو انگلیش لٹریچر جو کانٹیمپوری انگلیش لٹریچر تھا اس کے بارے میں بتایا اب یہاں پر ایک امپورٹن پوائنٹ ہمارے مائنڈ میں آتا ہے کہ سر فلپ سیڈنی نے این اپالجی فور پویٹری آخر لکھا کیوں اس کا ریشنل کیا تھا انہوں نے یہ انسپریشن کہاں سے لی تو اسے دیکھ لیتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ جو انگلینڈ ہے وہ پویٹس کے ساتھ یا پویٹری کے ساتھ ہمیشہ سٹیپ مدر کا سلوک کرتا رہا ہے جو پویٹس تھے انہیں ڈیو رسپیکٹ نہیں دی جاتی تھی اور پویٹری کو ایز آ پیس آف آرٹ یا ایز آ جانڈرہ کوئی پر زیرائی حاصل نہیں تھی جو پلیٹو بہت ہی امپورٹن کرٹک گزرے ہیں ان کے بارے میں یہ تھا کہ وہ پویٹس کے بہت زیادہ خلاف تھے اگر آپ ان کے ایک ورک ریپبلک کو سٹیڈی کریں تو انہوں نے بتایا تھا کہ جو پویٹس ہیں انہیں آئیڈیل ریپبلک سے جلا وطن کر دیا جانا چاہیے تو جو پلیٹو کا کونسپ تھا آئیڈیل ریپبلک کا اس کے اندر پویٹس کی کوئی جگہ نہیں تھی پویٹس کو بینش کر دینے کا ذکر اس نے کیا تھا سیڈنی ہم سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے جو وہاں کے لوگ ہیں جو ریڈرز ہیں وہ جو پویٹری کا لافٹی سٹیٹس ہے اسے وہ سمجھنے کی کوشش کریں سر فلیپ سیڈنی نے بتایا کہ جو پویٹری ہے اسے ہمیں بہت ہائی پیڈسٹل کے اوپر پلیس کرنا چاہیے اس کا مقام بہت زیادہ ہونچا ہونا چاہیے کیونکہ ان کے مائنڈ میں وہ یہ چیز سمجھتے تھے پویٹری کا مقام بہت ہونچا تھا تو وہ یہ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ جو پویٹری کو ریڈ کرنے والے لوگ ہیں ریڈر ہیں جو کہ بہت زیادہ کم ہیں وہ پویٹری کے لافٹی سٹیٹس کو سمجھیں اب وہ جو میڈیویل کانسپٹ جو کہ پویٹری کو ہمیشہ سے ڈی گریٹ کرتے آئے ان کے بہت زیادہ خلاف تھے جو پیورٹنز کی ہسٹیلیٹی تھی ٹورز پویٹری وہ بہت زیادہ خطرناک تھی اور اسی کی وجہ سے جو آرٹ آف پویٹری تھا وہ بہت زیادہ نقصان میں جا رہا تھا این اپالوجی فور پویٹری بنیادی طور پر ایک ورک سکول آف ایبیوز کے ریپلائی کے اندر لکھا گیا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سکول آف ایبیوز کیا تھا تو سکول آف ایبیوز جو ہے وہ سٹیفن گوزون کا بہت ہی امپورٹن ورک جس کے اندر انہوں نے پویٹری کے اگینسٹ بہت ساری اپجیکشنز کو ریز کیا تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ پویٹری کے خلاف انہوں نے کن اپجیکشنز کو ریز کیا پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ سر فیلپ سیڈنی نے کیسے ان اپجیکشنز کا جواب دیا اور انہیں ایڈریس کرنے کی کوشش کی then اپجیکشنز کی طرف چلتے ہیں اب جو گوزون تھے انہوں نے سب سے پہلے کہا کہ جو پویٹری ہے وہ ویسٹ اف ٹائم ہے آپ کسی اور کنسٹرکٹیو سرگرمی میں اپنا وقت صرف کریں آپ جو پویٹری ہے اسے ریڈ کر کے اپنا وقت ضائع نہ کریں کیونکہ پویٹری سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا صرف ویسٹ اف ٹائم ہے یہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو پویٹس ہیں وہ ہمیشہ جھوٹ بولتے ہیں یعنی وہ مختلف چیزوں کے بارے میں زندگی کے جو ایکسپیرینسز ہیں جو زندگی کی ہیپننگز ہیں اپنے اردگرد کے جو ماحول ہوتا ہے اس کے بارے میں ہمیشہ وہ جھوٹ بولتے ہیں تو اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ جو پویٹس ہوتے ہیں وہ مدر آف لائز ہیں یعنی پویٹس بہت جھوٹے لوگ ہوتے ہیں اب انہوں نے یہ بھی کہا کہ پویٹری جو ہے وہ آپ کو اموریلیٹی کی طرف لے جاتی کیوں پویٹس جو ہوتے ہیں بہت ساری چیزوں کے بارے میں بہت زیادہ جھوٹ ہوتے ہیں جب پویٹری آپ کو اموریلیٹی کی طرف لے جاتی ہے تو اس اموریلیٹی سے ابیوز پیدا ہوتا ہے اب جو گوسونز تھے وہ پلیٹو سے انسپائر تھے پلیٹو کا جو آئیڈیا تھا پویٹس کو آئیڈیا ریپبلک سے بینش کرنے کا اس کے وہ بہت زیادہ حامی تھے اور اس کی حمایت بھی انہوں نے اپنے اس ورک میں کی وہ پویٹس کو کیٹرپیلر کہتے تھے اور انہیں یہ بھی کہتے تھے کہ وہ اینیمیز ہیں ورچو کے لیے اب یہاں پر یہ تمام جو ابجیکشنز تھی سٹیفن گوسونز کی انہیں ایڈریس کرنے کی سر فیلپ سیڈنی نے اپنے ایک بہت ہی فیمس ورک اپالوجی فور پویٹری کے اندر اب ان کے آئیڈیاز کو ہم دیکھتے ہیں کہ سر فیلپ سیڈنی نے کیسے سٹیفن گوسونز کے ابجیکشنز کو ایڈریس کیا اب سر فیلپ سیڈنی کہتے ہیں کہ جو فیلسفی ہوتی ہے وہ لینگویج کی منیپلیشن ہوتی ہے لیکن جو پویٹری ہوتی ہے وہ ٹرو ریپیزنٹیشن ہوتی ہے کسی بھی فیلسفر کے ابسٹرکٹ آئیڈیاز کی تو فیلسفی کو انہوں نے کہا کہ جس یہ منیپلیشن آف لینگویج ہے لیکن جو فیلسفر کے آئیڈیاز ہیں ان کی جو ٹرو ریپیزنٹیشن ہے وہ پویٹری کے اندر آپ کے سامنے آتی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو پویٹری ہے وہ ایزی ٹو انڈرسٹوڈ ہوتی ہے جو فیلسفی ہے اسے سمجھنا بہت زیادہ مشکل ہے لیکن جو عام آدمی ہے اس کے لئے فیلسفی یا فیلسوفی کونسپٹس کو سمجھنا بہت مشکل ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ جو پویٹری ہے وہ کمپیرٹیولی ایزی ڈسپلین ہے جسے سمجھا جا سکتا ہے تو انہوں نے یہاں پہ لکھا کہ پویٹری جو ہے وہ ہر کلاس کے لئے سمجھنے کے قابل ہے اور ہر کلاس چاہے وہ ٹرمز کا بھی استعمال کی ہیں ان ٹرمز میں پویٹری کے لئے انہوں نے کہا کہ کیتھلو کیتھلو سے مراد ایک ایسا ڈسپلن ہے جس کا سکوپ بہت زیادہ یونیورسل ہوتا ہے پویٹری کے لئے انہوں نے کہا کیتھیک کیسٹن یعنی لیمیٹڈ میں یا پارٹیکولر سکوپ کے اندر جو چیز ہوتی ہے اسے ایک کیتھیک کیسٹن کہا جاتا ہے اب پویٹری کو انہوں نے وائیڈر سکوپ کیوں کہا پویٹری کیونکہ ہر فیلڈ آف لائف ہر دور کے انسان کو اپیل کرتی ہے لیکن جو ہسٹری ہوتی ہے وہ بنیادی طور پر جو سکوپ ہوتا ہے وہ پارٹیکولر پیریٹ کے ریلیٹڈ ہی چلتا ہے وہ تھوڑا سا لیمیٹڈ ہوتا ہے اب جو فیلسفرز ہوتے ہیں وہ پویٹک پرسیپٹ جو ہوتے ہیں ان سے مدد حاصل کرتے ہیں اور جو ہسٹورین بھی ہوتے ہیں وہ بھی کانکریٹ اگزامپل سے مدد حاصل کرتے ہیں تو جو پویٹری ہوتی ہے وہ فیلسفی اور ہسٹری دونوں کو ایک فانڈیشن دیئے ہوئی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو پویٹری ہے وہ فیلسفی کی فانڈیشن اور ہسٹری کی بھی فانڈیشن ہے پویٹری کے اوپر ہی فیلسفی اور ہسٹری بیس کرتی ہیں یہ سگنیفیکنٹ لائن میں نے ایسے سے ہی انکلوڈ کی ہے یہ بھی آرگیو کیا جاتا رہا کہ پویٹری جو ہوتی ہے چیزیں پویٹس ایمیجن کرتے ہیں ان کا حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا جب کہ جو ہسٹری ہوتی ہے وہ فیکش ہوتی ہے وہ سچائی پر بیسٹ ہوتی ہے وہ فیکٹ بیسٹ ہوتی ہے یہاں پر سیڈنی نے اس طریقے سے دیفینڈ کیا کہ truth یا untruth سچائی یا جھوٹ important نہیں ہوتا وہ چیز matter نہیں کرتی چیز یہ matter کرتی ہے کہ جو چیز بیان کی جا رہی ہے وہ کتنی زیادہ effective ہے بعض ایک ایسی example جس کا definite facts ہیں جن کو follow کرنا پڑتا ہے جس کے مطابق ہو سکتا ہے جو evil force وہ بہت زیادہ victorious رہی ہوں اور جو goodness کی forces ہیں وہ background میں چلی جائیں sometimes such facts shows dominance of wicked person جیسے ہم دیکھتے کہ ہمارے political arena میں انڈو پارک یا بنگلہ دیش کے political sphere جو dominance ہوتی ہے جو history ہوتی ہے وہ limited ہوتی ہے اور اس کے اندر جو victory ہوتی ہے وہ ضروری نہیں ہے وہ وقت person بھی ہو سکتا ہے poetry جو ہوتی ہے اس کے اندر آپ philosophy کا touch بھی ملے گا اس کے اندر آپ کو history کا touch بھی ملے گا لیکن philosophy کے اندر آپ poetry کا touch نہیں ملے گا history کے اندر آپ poetry کا touch نہیں ملے گا تو poetry جو ہے ایک ایسی foundation ہے جس کے اوپر دونوں جو فردر knowledge ہیں وہ base کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ milton کی paradise lost ہم نے ایک epic جسے ہم لیکن ایک philosophical way historical event کیا تھا historical concept fall of adam and eve fall of saturn اور اس کے aftermath کو دکھایا گیا اور philosophical way جب آپ اس کو read کرتے ہیں پڑھتے ہیں تو اس کے اندر جو language ہے وہ اتنی زیادہ lofty ہے کہ philosophical آپ کو لگتی ہے اب سڈنی نے یہ بھی claim کیا جو poetry ہوتی ہے اس کے convincing power ہوتی ہے بہت زیادہ دوسرے disciplines میں اتنی convincing power نہیں ہوتی جیسے علامہ محمد اقبال کی poetry ایسے بہت سارے poets موجود ہیں جن کی convincing power ہے ان کی poetry کے اندر وہ بہت زیادہ ہے philosophy میں اتنی convincing power نہیں ہے اور اس کے علاوہ history کے اندر پہ کوئی convincing power نہیں ہوتی ہے history بنیادی طور پر factual ہوتی ہے fact based ہوتی ہے وہ آپ کو convince نہیں کرنا چاہتی وہ جسٹ آپ کو چند facts آپ کے سامنے رکھ دیتی نمبر دو ڈیڈیکٹک کو pleasure اور ڈیڈیکٹک کا کیا مقصد ہے poetry دو قسم کے motives کے ساتھ لکھی جاتی ہے نمبر ون ریڈر کو pleasure دینا اس example کے اندر ہم defodil بائی ویلیم ورڈسورت کو ہی quote کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بہت ساری poems ہیں جن کا وائد مقصد آپ کو instruct کرنا نہیں ہے اب دوسری poetry جو ہوتی ہے جیسا کہ or to the west wind ہے اس کے اندر جو poet ہے وہ آپ کو کچھ instruct کر رہا ہے تو وہ didactic poetry ہے تو poetry جو ہوتی ہے وہ دو قسم کی ہے one that gives you player and other that gives you instructions teach and move it to virtue بڑھتے ہیں exam question کی طرف جو exam point of view سے بہت زیادہ important question ہے question ہے why did sir philip sydney feel the need to defend poetry in his treatise critically analyze how far sydney has been justified in his claim to prefer poetry to history science and philosophy اب جو question ہے بہت simple ہے جسٹ اس کے language تھوڑی complex بنا دی گئی ہے آپ نے statement کو بہت اچھے طریقے سا سمجھنا ہے دو سے تین بار اس کو پڑھنا ہے آپ کو question بہت clear ہو جائے اب اس question کا بنیادی مقصد جو sir philip sydney کا essay ہے اس کے جو major point سے اس کو آپ نے discuss کر نا ہے جیسے میں نے hierarchical order کے اندر discuss کیا ہے اب یہ question پیدا ہوتا ہے کون سی ایسی book ہے جس کے ذریعے آپ اس course کو اچھے طریقے سے پرپیار کر سکتے ہیں بہت ساری book سے recommendation کے لیے لیکن اگر آپ new ہیں criticism کی field کے اندر تو میں آپ کو ایک book recommend کر دیتا ہوں history and principle of literary criticism by ragu kul telak بہت ہی important book ہے indian author کی book ہے آپ اس کو consult کر کے بہت زیادہ اچھے طریقے سے یہ question prepare کر سکتے ہیں تو dear students یہاں پر ہم ویڈیو کو end کرتے ہیں سکتے سکتے